تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز باندھے غریب نہیں رہے غریب نواز باندھے یہ اس کی اجازت ہے اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہلِ دل ہو روزانہ چھاسٹھ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح ست سو چھاسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح چھاسٹھ کو بسم اللہ سے نسبت ہے لکھتے رہیں خوبصورت لکھیں خوشکت لکھیں ایک دن ایسا آئے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں اگر رب نے چاہ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹک 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 اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہوں ملائیں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نیند آ جائیں اس دنیا میں روزانہ ستر ہزار فرشتہ آتا ہے ایک دفعہ جو آئے گا اس کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا سب سے پہلے وہ حضور پاک روزے کی حاضری دیتا ہے اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا اللہ رسول سے تعلق ہے لسٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ سو رہے ہیں اور کرامن قادمین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا بھئی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش کرے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مسطی میں سو گئی وہ کہہ دیکھ آہ موش آہستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو اور ہو سکتا ہے ساری راہ تمہاری اللہ تعالیٰ عبارت میں شامل کر دیں کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خان میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے وہ اللہو پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خان میں بھی اللہو کرتے رہے صبح اٹھیں آفس میں جائیں کاروبار کیلئے جائیں ذکر خفی کرتے رہیں ذکر خفی اور ہے ذکر قلبی اور ہے جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ لامینی ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے وضو ہو یا نہ ہو آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے سارا دن پانی میں آپ پڑھ رہے ہیں دل میں تو پانی جائے گا نہیں جب وہ دل میں اللہ کا نور جمع ہو جائے گا تو وہ نور دل کو دھوڑا لے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابانگا اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے نعرہ تکبیر نعرہ صالح نعرہ رسول اللہ میرا شاہی گاہر شاہی گاہر شاہی سنا ہوگا آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کچھ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں سب بزرگوں کے پاس نہیں کچھ کے پاس وہ ان کو کہتے کہ یہ دیوار بناو وہ دیوار بناتے شام کو پھر گرا دیتے پھر صبح کہتے دیوار بناو شام کو پھر گرا دیتے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایسا وہ بزرگ کیوں کرتے اس میں بزرگ کا کیا فیدہ یا جو دیوار بناتا اس کا کیا فیدہ دیوار بھی بناتے گراتے بھی اور ساتھ ساتھ اس کے دل کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے دیکھتے بھی گارہ مٹی اٹھاتا ہامتا کامتا دل کی دھڑکنیں جس وقت ابرتیں کہتے آپ گارہ مٹی کو چھوڑ اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ سبحان اللہ ایک بزرگ ہیں عزت امیر کلا رہا ہے مٹاللہ جب ان کے پاس بیس پچیس آدمی جاتے کہتے چلو کبڑڈی کھیلیں وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے آئے بولتے ہمارا فیض کبڑڈی میں ہے بہت سے لوگ واپس سے لے جاتے بہت سے ان کے ساتھ کبڑڈی کھیلتے کبڑڈی کھیل رہے تھے اتنے میں بہاولدین نقش بن رہے ہیں مٹاللہ جو بہت بڑے عالم تھے بڑے دور سے فیض کے لیے وہاں پہنگے لوگوں سے پوچھا کہاں ہیں کہ کبڑڈی کھیل رہے ہیں کہتے ہیں ولی تو کبڑڈی نہیں کھیلتا ولی ہوئی نہیں سکتے واپس جانے لگے لیکن زمین نے ان کو روگ لیا بعد میں وہی خواہ جائے بہاولدین نقش بن رہے ہیں مٹاللہ ان کے ساتھ کبڑڈی کھیل کہتے ہیں بڑے بلی بنے اب وہ کبڑڈی میں کیا راز تھا کوئی بات تو نہیں دی وہ دوڑتے ان کو دھڑاتے خوب دھڑاتے جب خوب دھڑاتے ان کی دل کی دھڑکنیں اوبرتیں کہتے ہیں اب کبڑڈی کو چھوڑو ان کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ تیرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی کوہر شاہی میرے تیرے دل کا ماہی کوہر شاہی کوہر شاہی اگر کچھ سامن گیا ہوگا تو وہاں دیکھا ہوگا وہاں ایک دمحال ہے وہ ایک ناج کی قسم کا ہے ہمارے علماء کہتے ہیں حرام ہیں اگر حرام ہیں تو اس تربار میں کیوں ہیں یا اس ولی کو ہی نہ مانو اگر اس کو مانتے ہو اگر اس کی بات کو حرام کیوں کہتے ہو وہ کلمدر پاک خود بھی ناچہ کرتے تھے کیوں ناچتے آدمی کٹھے ہوتے کہتے چلو ناچیں خوب نہ چاہتے ہیں ان کو اس وقت اس ناچ کے چمک دھمک ہی اس کا اصلاف کتا ہے جو سے لوگ ہوں گے جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے بیعت اپنی جگہ فیض اپنی جگہ بیعت وہی رہے آپ کہیں جگہ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں حضرت لال شاہ باز کے لندر ابراہیم قادری مروندی سے بیعت تھے لیکن فیض صدر در احمد اللہ سے حاصل کیا پوری تسلیح نہ ہوئی پھر ملتان چلے باہول دن ذکریہ ملتانی احمد اللہ سے فیض حاصل کیا پھر بھی تسلیح پوری نہ ہوئی پھر دلی چلے گے بولی کلندر احمد اللہ سے فیض حاصل کیا مر کے آئے سب کے سردار ہوگئے اس وجہ سے اگر کہیں سے بیعت ہے یا نہیں ہے وہ فیض حاصل کر سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے مرشد تو ویسے ہی ناکس ہوں گے ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بے بڑا مہرمان ہے جب وہ انگلی سے دل کی اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں گے اگر ان کا مرشد کامل ہوا تو وہ ان کی انگلی کے ساتھ نظر آئے گا تیرا ساہی میرا ساہی کوہر شاہی کوہر شاہی اگر ناکس ہوا تو کچھ بھی نہیں پھر اس وقت اپنے آپ کو آزما لینا جو بھی تمہاری انگلی کے پاس آ گیا تمہارے دل پہ اللہ لکھ دیا پھر وہی تمہارا مرشد ہو گیا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت پھر وہی تمہارا مرشد شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد رب کو پانا کسی طریقے سے بھی آصل ہو جائے اگر آپ ہزار مرشدوں کے پاپا کے رب کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہیں ایک بھوکا ننگا پیسہ اسی سے رم مل جاتا ہے تو وہ ہزار سے بہتر ہے بیعت کے بغیر بزارہ نہیں ہے لیکن اگر کسی ناکس کے بیعت ہو گئی تو جدر ہو جائے گا ادھر اس کا مال بھی چلا جائے گا بیعت سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی جہری بن جائے اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی نور ہورا خرید کے لئے ہیں مغلوں کے پاس تھا بڑا فیض ان کو ملا ہے جب ان سے گیا تھا امت ہی چلی گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہیں آپ اصل کی جگہ نقل خرید کے لئے ہیں گے گھر میں رکھیں گے کوئی فیض نہیں ہوگا آپ کا ایمان ہیری سے اٹھ جائے گا بہتر تھا کہ آپ دو چار سال لگا کے جہری بن جاتے پھر ہیروں کی تلاش میں نکلتے پھر جب میں ملتا اصلی ملتا آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا اس وقت ضروری ہے کہ پہلے آپ ذاکر بن جائیں بہت سے ولیوں نے لوگوں کو پہلے ذاکر بنایا ہے آپ ذاکر بن جائیں جب آپ کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا آپ کسی دربار پہ جائیں گے تو دل خضور سے مچ لے گا رکت پیدا ہو جائے گی آپ سمجھیں گے یہاں کچھ کامل ہے صدان اللہ جب کسی زندہ کامل کے پاس جائیں گے تو دل اسی طرح رکت میں آئے گا اور جب ناکس کے پاس جائیں گے دل کو خبرین